جہان آباد کی بیٹی نیکیتہ کماری نے پرتشتھت بی پی ایس سی سٹھوی ریزلٹ کی پریچھا میں دوسرا اسثان لاکر زلے کا نام روشن کیا ہے لڑکیوں میں نیکیتہ کا پہلا اسثان ہے اس کے ساتھ ہی او بی سی برگ میں بھی نیکیتہ ہی ٹوپر ہے نیکیتہ جہان آباد کے بی جے بی کی زلہ دھیر اجے دیو کی پتری ہے نیکیتہ جہان آباد میں ڈی ایوی سکول سے پلس ٹو تک کی پڑھائی کی بی پی ایس سی میں دوسرا اسثان پراب کرنے کے بعد نیکیتہ کو پشاسنک سیوہ ملا ہے وہی نیکیتہ کے ریزلٹ سے پورے زلے میں خوشی کا محول ہے ساتھ ساتھ پریوار میں ایک الگ خوشی کا محول ہے نیکیتہ کے پتہ اجے دیو ان کی ماں ان کے بھائی ان کی بھاوی پورے گھر میں خوشیوں کا ایک الگ ہی باتاورن دیکھ رہا ہے نیکیتہ نے پرارمک شکشہ ڈی ایوی سکول جہان آباد سے کی اس کے بعد تیاری کے لیے تلی چلی گئے لیکن کرونا کال میں واپس جہان آباد لوٹ آئی وہی نیکیتہ کی ماں گرہنی ہے اور پیتہ اجیتے راجنیتی شہطر میں سکری ہیں ورطمان میں جہان آباد میں بی جی پی کے زلہ تھے اکش ہیں دو بھائی بہنوں میں نیکیتہ چھوٹی ہے اور فیلحال بیہار سرکار میں آڈیٹر کے پت پر کرر رہت ہے ابھی ٹرننگ کے لیے حیدر آباد گئی ہوئی ہے پریوار میں ایک الگ ہی امنگ ہے ایک الگ ہی خوشی کا محول ہے مشارف پالوے کے ساتھ اس کے مرزا عیشانیوز کرید بہت خوشی کا ہے بات ہے بیٹی شروع سے ہی پڑھنے میں اس کو پڑھنے کے لیے کہنے کے ضرورت نہیں پڑھتا تھا کہ تم یہ پڑھو یا یہ کام کرو کام کرو ایسا نہیں اپنے خود اس میں لگن تھا شروع سے ہی اس میں لگن تھا اور اپنا یہ پڑھتی تھی آپ کو امید تھی کہ اتنے بڑی کامیابیں ملے گی اس میں کچھ سوچنا ملا اور کیا آپ کو مطلب فیل ہوا کیا آپ نے کیا اس نے میں ملا وہی بیٹی خون کی اس کے واقعے گا پاپا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے بعد تو آدمی کو سوابی فیقی سی ہوتا ہے لگتا ہے کہ چلیے رہا ہی بہت بڑا نگیں ملا ہم لوگ سارہ آدمی کے لیے بہت بڑی سی بڑھیں انہیں بیٹیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے انہیں بیٹیوں کے لیے کہنا چاہیں گے کہ گارڈین انہیں اپنا پڑھانے میں مھرپور شہیو کریں اور بیٹی کو کبھی بھی دویم درجے میں نا آکے جس طرح سے وہ سبیدھا مانگتی ہے سبیدھا دینا چاہیے آدمی کو پڑھائی لکھائی پہ دینا چاہیے بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے شروع سے کہاں پڑھے کہاں کہاں سکھا گراند شروع سے ہی دی ای بی میں ایل کے جی سے ہی تھی ٹویلو تک یہاں پڑھے ہی پڑھے ہی پڑھے ہی پڑھیں اور اس کے بعد پڑھے بومن سولج پٹھنے میں دو جہار منیس میں مہت ہونرس کی دکسٹنکشن مات سوی سویا تھا پڑھے ہی پڑھے تھے پھر یہاں تیاری پٹھنے میں رہ کر دیتی اور اب یہ بیٹی سکرنگ لہا کر کے دائتی ہیں پریبار میں کس طرح کا محول ہے پریبار میں تو کشی کا محول ایک صرفہا کی ہر طرف سے فون کالس آ رہا ہے ہاں فون تو آ رہا ہے کمیلا چار پہجے پھون کی بولی کہ ممی جو ہم سیکنڈ ریکھا ہے بس اتنا بات ہوا اس کے بعد پھر پھر پھون رکھ دی اس کے بعد اس کے بعد پھون کا آنا شروع ہو گیا سب کو پھون پر مطلب بہدھائی دینے لگی تو ہم کی اپنا خوسی کے تو آسو اچھا لگی رہا تھا لیکن اندر سے اچھا بھی لگ رہا تھا آپ کی بیٹی نے جہاناوہ جیلے کا نام روشن کیا بیہار کا نام روشن کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اپنی بیٹی کو آپ کہنا چاہیں گے کہ بیٹیاں تو گھر کی لچے میں ہوتی ہیں لیکن ممی لوگ سے کہنا چاہوں گی کہ بیٹیوں کو پڑھائیں سپورٹ کریں یہ بیٹی کو پڑھائیں بیٹا بیٹی میں کوئی انتر نہیں کریں شروع سے ہی پڑھنے میں انٹریسٹیٹ تھی شروع سے ہی کہنا نہیں پڑھتا تھا کہ تم پڑھو شروع سے ہی سانت سے پڑھتی تھی اور ٹائم پر ہر کام مزر ٹائم پر کرتی تھی آج آپ کی مہنیت رنگ لائی لنچ بنا کر دینا صبح صبح یہ کرنا ، محمد رکھو پریوارک ہوں مطلب جھیلتے ہوئے سنجوک تو پریوارک ہے مطلب کشت تو رہا ہے لیکن ابھی کسی بھی ہو رہا ہے مطلب مصدر